موزد سامین محترم سٹیٹ پر جلوہ گر سادات کرام علماء کرام مشایخ اعظام بزرگان دین میں صرف چند باتیں تقریریں تو ساری ہو گئیں تقریر تو امیر المجاہدین کی بھی ہو گئی ہے اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے میں صرف بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ انیس سو تریپن کی تاریخ ختم نبوت ہو یا انیس سو چوہتر کی تاریخ ختم نبوت ہو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بلکہ ہمارے تقریباً ان سارے اسلاف میں جنہوں نے ان تاریخوں کے اندر حصہ لیا وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن رات کا اتنا پہر گزر جانے کے باوجود لیاقت باغ کے اندر ان عاشقانِ مصطفیٰ کا سمندر جب ان کا نام لے رہا ہے جنہوں نے ختم نبوت پر پیرا دیا ہے تو انشاءاللہ آج پچاس سال گزرے ہیں سو سال گزرنے کے بعد ان کا بھی تو کوئی نام لے گا نہ کہ انہوں نے بھی ختم نبوت پر پیرا دیا ہے تو مقصد تو صرف اتنا ہے کہ ہم سارے خریدان آنے یوسف میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی پر سید خلیل احمد قادری پر حضرتِ عبالحسنات پر علامہ شاہ عمد نورانی پر یا ہمارے کسی بھی اسلاف کے کسی بزرگ پر اس دور سے لے کر اس دور میں اگر ظلم کیا آج ان کا نام لے بھی کوئی نہیں ہے آج میں شرطی آباد کہہ سکتا ہوں کہ سال بعد بھی ان کی اولادیں ان کی قبروں پر نہیں جاتی ہوں گی لیکن جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے تو سلام اس پر جس کے نام لے بھی ہر زمانے میں سلام اس پر جس کے نام لے بھی ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں زندگیاں تو ان کی بھی گزر گئی اور زندگیاں وہ بھی گزار کے چلے گئے لیکن آج پچاس سال گزر جانے کے باوجود ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس وقت بھی ختم نبوت کے محافظ بند کر میدان میں کھڑے تھے آپ یہ مت سمجھیں کہ آج دور مشکل ہے تب آسان ہے ایسا بالکل نہیں ہے تب تو اس سے بھی زیادہ مشکلات ہمارے بڑوں نے برداشت کی بلکہ مسجد وزیر خان اور مسلم مسجد تاریخ ختم نبوت میں رنگین ہوتی رہی عوام کے خون سے نہیں علماء کے خون سے اور ان کی پگڑیاں اچھال اچھال کر پھینکی جاتی رہی اور ان پر جناب غداری کے مقدمات اور سزائے موت تک لے کر جا کر انہیں چک کیا جاتا رہا کہ یہ کتنے ختم نبوت کے وفادار ہیں تو وہ بھی حضور کے غلام تھے اور ہمارے اسلاف تھے جن کے حریت کی برکت سے آج ہم میدان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں ان کی حریت اور ان کی وفا کی برکت سے آج یہ گلدستہ سجا ہوا ہے وہ وہ لوگ تھے کہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل لارڈ منیسٹیٹر نے جب سامنے بلا کر کہا اس نے کہا علامہ نیازی میں نے سنا ہے تم نے ہر بڑی بڑی تحریکوں میں جناب حصہ لیا ہے تم ہر تحریک کے سپاہ سالار ہوتے ہو تو تمہاری ساری زندگی تحریکیں چلاتے ہوئے گزر گئی ہیں تو مولانا تو پھر مولانا تھے مولانا کہنے لگے ہوئے میری بات غور سے سن یہ جو کلف لال کر وردی پہن کر تو میرے سامنے کھڑا ہے نا اگر نیازی تاریخ پاکستان نہ چلاتا تو تو اس وقت جناب ریڈی پر کھڑا ہو کر گھنڈیریاں بیچ رہا ہوتا نیازی نے تاریخ پاکستان چلائی ہے تو تو آج کلف پہن کر میرے سامنے وردی پہن کر کھڑا ہے تو اس نے کہا نیازی صاحب یہاں بھی سخت باتیں کرتے ہیں تو آپ کی فانسی کا آرڈر آ گیا ہے آپ کو انقریب فانسی دی جائے گی تو مولانا نیازی صاحب نے وہ ترے والے پگ وہ اتار کر اس کی ٹیبل پر رکھ کر کہا تو نیازی کو موج سے ڈراتا ہے نیازی کفن سر پر باندھ کر پھرتا ہے یہ ہیں ہمارے اصلاف اور اس وقت بھی اور آج بھی کریڈٹ لینے والے بڑے اور بھائی ہمیں بالکل کریڈٹ نہیں چاہیے ہمیں بالکل کوئی چیز نہیں چاہیے تاریخ بڑا منصفانہ فیصلہ کرتی ہے اور تاریخ کے فیصلے کی ہوئے وہ بڑے مدت تک بلکہ تاثب قیامت تک یاد رکھے جاتے ہیں اس لیے کریڈٹ نہیں چاہیے ہاں یہ ضرور چاہیے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ چاہیے اس کے بدلے میں ہماری جانے چلی جائیں اس کے بدلے میں ہمارا مال چلا جائیں ہمارے بچے قربان ہو جائیں سب کچھ بھی ہو جائیں پھر بھی کریں گے کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں بس اتنی سی مختصر سی بات ہے بڑی تقریریں آپ نے سنی بڑے نعرے لگائے ہم تو ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور آج کا دن دیکھیں لوگ پتہ نہیں اپنے بڑوں کے دن کیسے منائیں گے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کتنے بڑے کارنامے کر کے گئے کہ ہم آج ان کا دن مناتے ہوئے بھی پوری دنیا میں فخر سے کہہ رہے ہیں اور بابا جی کاکت کرتے تھے ہمارے بڑے وہ نہیں اسلام پر مشکل وقت آیا ہسپانیا میں سپین مر تو وہاں جو تھے اسلام کے وارث وہ اپنی جانیں بچا کر کئی دائیں بائیں نکل گئے کوئی مراکش نکل گیا کوئی کہیں نکل گئے کوئی دنیا میں جا کہیں ہجرت کر گئے تو بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ کالا پانی کی جیلیں آباد کی بلکہ شائی کلے کی تیخانیں آباد کیے سارا کچھ آباد کیا اور یہاں سے اسلام کو جانے نہیں دیا بلکہ ایک دن میں تین تین سو علماء کو اونٹھوں کے اوپر باندھ کر فانسیاں دیں گئی اور سارا کچھ کہا گیا بلکہ مولانا حسرت مہانی کو ستائیس سال چکی کی جناب مشکت دی گئی جیل میں رکھا گیا پھر بھی کہا ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں بس ہمارے اسلاف کی بھی یہ تاریخ ہے کہ کوئی کسی کتنے بڑے عودے کا مالک ہو کوئی کتنے بڑے جناب منصب کا مالک ہو ہمیں اس کے منصب کا کوئی بھار نہیں اس کے عودے کا کوئی بھار نہیں اس کی طاقت کا کوئی بھار نہیں اس لیے کہ ہماری روایت ہے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کس بار گاہ خاص کا گدا ہوں میں اور میں پورے پاکستان میں سناتا ہوا آیا ہوں فتح باب نبوت پہ بے حد درود حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک اور امیر المجاہدین سے لے کر غازی عدیل شہید تک اور غازی عدیل شہید سے لے کر غازی عرفان شہید تک یہ ساروں شہیدوں کی میں داستان سناتا آیا ہوں لیکن آخری بات کیونکہ میں لمبی تقریر کے آج میں نے سالی سنی ہے کرتا آیا ہوں آج میں سننے کے لیے آیا تھا الحمدللہ تحریک کے اتنے لوگ دیار ہو چکے ہیں کہ ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا یہ بات انشاءاللہ تیہ ہے میں سب کو سنتایا ہوں ہمارے ہر شخص نے بڑی تاریخی اور بڑی مدلل اور بڑی دستاویزی باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ تاریخ کے جناب کونے میں یہ گوشہ رہے گا اور باتیں جتنی بھی رہیں عمل جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے اور تحریک کا عمل بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک تاثب قیامت قائم و دائم رہے گی اور یہ تاریخ کے اندر خون جس کا ہے حضرت جناب سیدنا صدیقی اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے این وقت وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیڑتے ہوئے جب نیچے بیٹھے ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آدھا بے کوئے جانا درد سے نہیں میں مانتا میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکیل کی آواز آ رہی تھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ان کے لب ہل رہے تھے اور کیونکہ سامنے امام الانبیاء جلوہ گروں گے حضور کی ختم نبوت پر آن ڈیوٹی پیرا دے کر دنیا سے جا رہے تھے اور ان کے لب ہل رہے تھے گردن جھکی ہوئی تھی اور سامنے سے جناب گولیاں چل رہی تھی اور میں نے جب قریب ہوا ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ آخری سانس لے رہے تھے اور پھر بھی حضور کا نعرہ لگا رہے تھے تو کہہ رہے تھے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے واخر و دعوانا الحمدللہ